5.8 آیت اٹھا ون آیت وقالو اسے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو انتبع الحدا ماکہ نتخطف من ارضنا اولم نمکل لہم حرمًا آمینًا ججبہ الہی ثمرات و کل شین سمرات و کل شیر رزقًا من لدنہ ولیکن اکثرهم لا یعلمون وکم مالکنا من قریت بطرت معیشتا فتلک مساکنہم لم تم تسکن من بعدہم ملا قلیلًا وکننا نحن الوارثین وما کان ربک محلق القرآن حتی یبعثا فی امہا رسولًا حتی یبعثا فی امہا رسولًا یطلو علیہم آیاتنا وما کنا محلق القرآن اللہ وآہلها ظالمون وما وطیتم من شین فمتعہ الحیات دنیا وزینتوها وما انداللہ خیر وابقا وقالو ان نتب الہدا ما کا نتخطف من اردنا اس سے پہلی ورس کونسی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نتب الہدا ما کا اگر ہم تیرے ساتھ تیری ہدایت کی پہوی کریں یعنی جو ہدایت تو لایا ہے اس کی پہوی کریں نتخطف من اردنا ہم زمین سے اکھار دیے جائیں گے جس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم ملک بدر کر دیے جائیں گے یا دوسرے ہم اپنی سوسائیٹی سے نوچ کر الگ پھینک دیے جائیں گے اور جو مقام ہم نے اپنا اس ملک میں حاصل کیا ہے اس مقام سے ہمیں دور کر دیا جائے گا یعنی ہمارے مناسب ہمارے رسوخ جتنے ہیں وہ سب ہم سے چھین لیے جائیں گے کیا ہم نے ان کے لیے اس حرم کو امن کی جگہ نہیں بنایا اس کی طرف کھینچے کھینچے لائے جاتے ہیں یا کشا کشاں لائے جاتے ہیں ہر قسم کے پھل رزقم ملدنہ یہ رزق ہے جو ہماری طرف سے عطا ہوتا ہے وَلَاكِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہدایت کی پیروی کی نتیجے میں ان کی بات بھی درست ہے کہ وقتی طور پر لوگ در بذر ٹھوکرے کھانے لگتے ہیں ان کی ساتھیں جاتی جاتی ہیں جو کچھ انہوں نے اپنا ماقام بنا ہوتا ہے ان سے چینہ جاتا ہے اور ملک بذر بھی کر دیا جاتے ہیں مگر یہی وہ لوگ ہیں کہ بلاخر ان کی زمین کو دوسروں کے لئے امن کی جگہ بنا دیا جاتا ہے اور اس طرف یہ آیت کا اشارہ ہے کہ وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں دیکھتے اتنا عرصہ بزر گیا ان کو آئے ہوئے لیکن آج تک ان کی زمین امن کی جگہ ہے نہ کہ لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی جگہ بلکہ اس کے برعکس ایسی امن کی جگہ جو ہر قسم کی نعمتوں کو کھینچ لاتی ہے اور اس وقت سے آج تک یہی کچھ چلا آ رہا ہے تو ان کی بات کا توڑ ایک اور بہتر مثال سامنے رکھ کر کر دیا گیا لیکن اس انہی عبراہیم پر پہلے مثال بھی صادق آ رہی تھی کہ ان کو اپنی زمین سے اکھار دیا گیا تھا اپنے وطن سے بے وطن کر دیا گیا تھا تب وہ اس جگہ پہنچے ہیں اللہ تعالی نے ان کی اس دلیل کا انکار نہیں فرمایا فرمایا کہ یہ ہوتا ہے مگر پوری کہانی نہیں ہے اس سے آگے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے اور اس کا لیونگ ثبوت یہ خانہ کعبہ ہے اس سارے ترزے استدلال میں کسی تاریخی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں جو کچھ تاریخ ہے وہ سامنے پڑھی ہوئی ہے لوگوں کی اعتقاد لوگوں کے اعتقاد کی صورت میں اور جو بستیاں پیشے چھوڑ گیا ان کی صورت میں لیکن وہ لوگ جو اکھارنے والے تھے جو بستیوں سے نکال پھینکا کرتے ہیں ان کا کیا بنا وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطْرَتْ مَعِشَتَهَا فَتِلْكَ بَسَاكِنُونَ کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو انبیاء کو نکالنے والی تھی یعنی یہ اس میں مفہوم میں شامل ہے کہ ہم نے ان کو حلاق کر دیا مگر وہ بستیاں ایسی تھی کہ جو اپنی معیشت پر نازان تھیں وہ اپنی خوشحالی پر فخر کیا کرتی تھی پس فتل کا مساکن ہوں یہ ان کے مساکن ہیں لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَادْهِمْ لَا قَلِيلَا اس کے بعد ان میں کوئی ذات دیر نہیں بست سکا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور یہ ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے ہیں اب دیکھیں کیسا خوبصورت اندازِ بیان ہے جو مسلسل اسی طرزِ استدلال کو پکڑے ہوئے ہیں کسی طریفی حوالے میں جاند کی ضرورت نہیں کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ سب گوہیاں سامنے بکھری پڑی ہیں کچھ انسانوں کی صورت میں جو پہلے بیان گزر چکا کچھ بستیوں کی صورت میں ایک تم ہو جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نکال دیا جائیں گے اللہ نے نکالے جانے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ان کی بستی توارے سامنے ہے اور وہ جو نکالنے والے تھے ان کی بستیاں کھنڈر بن گئیں اور تلکہ مساکنہم یہ تمہارے سامنے ان کی گھر ہیں سوال یہ ہے کہ وہ گھر کیا واقعتاً ان کے سامنے تھے عربوں کے علم میں بعض بستی ایسی تھیں جو اجری ہوئی تھیں انہی پر سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کیا لیکن بہت سی ایسی ہیں جن کو خدا تعالیٰ جن کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے تلکہ مساکنہم موجود تو ہیں لیکن ایک یہ بیان ایک پشگوئی کا رنگ بھی رکھتا ہے ان کے مساکن جب بھی تم دریافت کرو گے ان کو اسی حال میں پاؤ گے لیکن انبیاء کے مساکن کا اور حال ہوا کرتا ہے پس اس پہلو سے فیرون کی جو بڑی بڑی تعمیرات ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ساری وہی ہیں کہ ان کے بعد اس نے کو بس نہیں سکا سارے ویران ہو گئیں جتنی بھی بستیاں آپ قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں ان کی نشان دہی کی ہے اکثر شہراہوں پر واقعاں ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں کی بستی کہاں واقعا تھی تو اس میں بہت سی ایکسکویشن ہونے والی ہے یعنی زمین کی کدائی کے دریجے میں اثار قدیمہ کے ماہرین کا کام ہے کہ وہ مزید بستیوں کو دریافت کریں مگر امید ہے کہ احمدی اثار قدیمہ کے ماہرین بھی اس میں شامل ہونے لگیں گے اس دفعہ امریکہ اور کینڈا میں میں نے دیکھا ہے کہ کئی ہمارے نوجوان یہ باتیں سن کر اس طرح متوجہ ہو گئے ہیں اور اثار قدیمہ علم حاصل کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ احمدی نوجوان اگر اثار قدیمہ کے ماہرین کے ساتھ شامل ہو جائیں تو پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ تلکہ مساکنہم لم تسکن من بعدہم اللہ قلیلہ وکننا نحن الوارثین آخر ہم ہی وارث بڑے ہیں یعنی خلال اللہ نے ان پر تسلط حاصل کر لیا یا اس کے انبیاء نے ان پر تسلط حاصل کر لیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُولِقَ الْقُرَا حَتَّى يَبَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا اور اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی کی وجہ یہاں یہ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور نہیں ہے تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا یا کانا کے حساب سے لحاظ سے یہ تجمہ ہوگا اور نہیں تھا تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا حتی یہاں تک کہ یبَثَ فِي أُمِّهَا اس نے بھیجا تھا اس میں فِي أُمِّهَا ان بستیوں کے کی مرکزی بستی میں رسولاً ایک رسول يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وہ ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا تھا وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَا إِلَّا وَأَحْلُهَا ظَالِمُونَ دو شرطیں ہیں ایک پہلے بیان ہوئی ہم کسی علاقے یا کسی ملک کو تباہ نہیں کیا کرتے جب تک اس کی مرکزی بستی میں ایک خدا کا پیغمبر نہ بھیجا جائے دوسری شرط محض پیغمبر کا آنا ان کی حلاکت کا موجب نہیں بلکہ ان کی حلاکت کا موجب دراصل ان کی ظلم ہے جو وہ کیا کرتے ہیں وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ قُرَا ہم بستیوں کو حلاک کرنے والے نہیں مگر اس کے رہنے والے ظالم تھے تو ظلم اور وارنر کا آنا یہ دونوں کی کٹھی شرطیں ہیں اور اس پہلو سے وارنر رحمت بن جاتا ہے رحمت اس لیے کہ اس نے متنبع کر دیا ہے لیکن اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے گوئے بستیاں دبا ہوئی ہیں اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے ظلم کی وجہ سے بستیاں دبا ہوتی ہیں مگر نہیں ہوتی ہیں جب تک وارنر نہ آ جائے پس وارنر ان کو بچانے کیلئے آخری بگل بجاتا ہے اگر وہ مان جائیں تو بچ جائیں گے اگر نہ مانیں تو اپنے ظلم کی وجہ سے حلاک ہوں گے نہ کہ نبی کی آنے کی وجہ سے اور جو کچھ تمہیں دیا گیا یا دیا جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سمان ہے مطا یہاں عارضی فائدہ کے معنوں میں ہے پس وہ جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ایک عارضی فائدہ ہے وزینتوہا اور وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے وما انداللہ خیر وابخا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے افلاتا قدون کیا تم عقل نہیں کرتے یہ ایک اصولی عمومی فیصلہ ہے کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے سمان یہ عارضی ہیں لیکن گزشتہ آیات میں جو مثالیں دے دی گئی ہیں ان سے یہ بات اور بھی کھل گئی ہے اور دونوں باتیں کھل گئی ہیں وما انداللہ خیر وابخا جو خدا والے اور خدا والوں کی بستیاں تھیں وہ باقی رکھی گئیں اور جو دنیا دار تھے ان کی زندگیاں اور ان کا معلومتہ عارضی فائدہ کے مجھے بنا تو اس طرح پہلے مضمون کے ساتھ اس آیت کو جو کنکلوڈ کر رہی ہے نتیجہ نکال رہی ہے ایک برہراس تعلق ہے افاما وعدنا ہو وعدن حسنن یہ تلاوت والی باقی ہے ہو چکی ہے ہم ساری افاما وعدنا ہو وعدن حسنن پس وہ جس سے ہم نے ایک اچھا دلکش وعدہ کیا ہو فہوا لاقی ہے اور وہ اس وعدے کو حاصل کرنے والا ہو یعنی اس نے اس وعدے کو پا لینا ہے بارہ کمم متعنا ہو مطال حیات دنیا ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے حیات دنیا کا عرضی فائدہ دیا ہو ثمہ ہوا یوم القیامت من المحضرین اور پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے حاضر کیے جانے والے تو سائر ہی ہوں گے لیکن من المحضرین میں یہ مفہوم ہے جیسے سمن دے کے بلایا گیا ہو مختلف قسم کی حاضری ہوتی ہے یہاں موسیر سے مراد سمن جن کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہو پس وہ شخص جو دنیا کے عرضی فائدے حاصل کرتا ہے ویسا ہو سکتا ہے جو وہ شخص جس کو ہم نے اچھا وعدہ دیا ہو جسے اس نے حاصل کرنا ہے دنیا کے عرضی فائدے والوں کی طرح ہو سکتا ہے جن کو قیامت کے دن لازمان پیش کروایا جائے گا ان کا پیش ہونا ان کے بس میں نہیں ان کو حاضر کیا جائے گا وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُوا اَنَ شُرُقَاءِ الَّذِينَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن وہ ان کو بلائے گا فَيَقُولُوا وہ کہے گا فَيَقُولُوا پس وہ کہے گا اَنَ شُرُقَاءِ الَّذِينَا وہ میرے شُرُقَاء کہاں ہیں كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کو تم گمان کیا کرتے تھے کہ میرے شریک ہیں یہ کہ میرے شریک ہیں اس مفہوم میں داخل ہے لیکن لفظوں میں نہیں وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ جس دن بلانے والا ان کو بلائے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے شرکا جن کو تم گمان کیا کرتے تھے اگر مفہوم مطلب ہے کہ وہ میرے شریک ہیں قَالَ الذِينَ حَقَّا لَيْهُمُ الْقَوْلُوا رَبَّنَا هَا اُلَا اِلَّذِينَا غَيَنَا وہ لوگ جن کے بارے میں فرضِ جرم ثابت ہو چکا ہوگا حَقَّا لَيْهُمُ الْقَوْلُوا وہ یہ کہیں گے رَبَّنَا هَا اُلَا اِلَّذِينَا غَيَنَا اے ہمارے رب یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اغویناہم کما غوینا ہم گمراہ ہوئے جیسے ہم گمراہ ہوئے ویسے ہم نے گمراہ کیا دو چیزیں ہیں کھلی الگ الگ ان کو خوب سمجھنا چاہیے جن پر فرضِ جرم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب هَا اُلَا اِلَّذِينَا غَيَنَا یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کا فکر ہے بعد میں یہ اغویناہم کما غوینا کیونکہ یہ تو موصوم بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ دوسرے بول پڑھیں گے یہاں کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے تَبَرْرَانَا عَلَيْكَ مَا قَعْنُوا اِيَّانَا يَابُدُونَ ہم تیرے حضور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں مَا قَعْنُوا اِيَّانَا يَابُدُونَ وہ یقیناً ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے یہاں وہ شریک جن کو فرضی قرار دیا گیا ہے ان کے حاضر ہونے کا ذکر نہیں چل رہا وہ ایک الگ قسم ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرضی معبود بنایا جاتے ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں وہ تو قیامت کے دن بولیں گے نہیں لیکن وہ جو بندے ہوں اور ان کو عزت نے دے دے کر خدا کا شریک ٹھرا کر ان سے مرادیں مانگی جائیں اور وہ مر جائیں تو تب بھی ان سے مرادیں مانگی جائیں یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں مراد ہیں مگر ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان سے بھی ایسا سلوک ہوتا ہے مگر وہ اپنی زندگی میں ذمہ دار ہوتے ہیں کہ قوم کو ہدایت پر رکھیں کچھ ان میں ایسے ہیں جو بدبخت خود اب شرک کروانے میں مددگار ہوتے ہیں اور جیسے وہ گمراہ ویسے اگلوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں یہاں وہ مراد ہے لیکن شرک کروانے کے بعد قیامت کے دن یہ اعلان کریں گے تبرانا الیکا ما کانو ایانا یابدون کہ وہ ہماری ہدایت ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ فرضی ہے یہ جو حصہ ہے یہ محل نظر ہے کیونکہ اغوینہ ہم کما غوینہ میں خود یہ اقرار سامنے خود یہ اقرار وہ کر رہے ہیں اقراری مجرم بن رہے ہیں کہ ہم نے گمراہ کیا اب کہتے ہیں ما کانو ایانا یابدون وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے اس کا کیا مطلب ہے آپ کو جگہ رہا ہوں میں ڈٹسا بتائیں اگر نہیں سمجھے تھے تو سر کیوں ہلا رہے تھے تھوڑا بات سمجھا ہاں تھوڑا بات سمجھا ہاں وہ سمجھا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری عبادت نہیں کرتے لیکن اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے ہمارے پیچھے چل رہے تھے ٹھیک ہے شباب زندہ بات یہی مراد ہے کہ وہ اپنے نفس کی عبادت کرتے سے ہمیں انہوں نے عذر کے طور پر رکھا ہوا تھا اگرچہ ہم خود بھی گمراہ ان کو گمراہ کرنے والے تھے لیکن در حقیقت عبادت ہماری نہیں کرتے تھے سارے مشرق اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں وَقِيلَدْءُ شُرْقَاكُمْ فَدْعَوْهُمْ وَلَمْ يَسْتَجِبُ لَهُمْ وَرَاوُ الْعَذَابْ لَوَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ یہاں وہ دوسرے شروع قاب شروع ہو گئے ہیں جو فرضی ہوتے ہیں کچھ تو موجود لوگ تھے جو گمراہ کرنے کے مجیب بنتے ہیں ان کا ذکر گزر گیا اب کہا جائے گا کہ ان شروع قاب کو بلاؤ جن کے فرضی عبادت کرتے تھے فَلْيَمْ يَسْتَجِبُ لَهُمْ بُونَ کو جواب ہی نہیں دیں گے کوئی ہوں گے تو جواب دیں گے نا وہ ہوں گے ہی نہیں وہ جواب نہیں دیں گے اور دیکھیں گے کیا وَرَاوُ الْعَذَابْ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے لَوَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ کاش کہ وہ ہدایت پا جاتے کچھ فرضی لوگ ہیں جو جیسے کہ میں نے بیان کے ستاروں کی پوجہ کرتے ہیں خیالات کی پوجہ کرتے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا وہ جواب نہیں دیں گے پس ان کی بجائے وہ عذاب دیکھ لیں گے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَازَعَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ یہ تو جھوٹے لوگ گندے لوگوں کا جواب میں وہ ہاں کہتے تھے یا فرضی خیالات کی پیسے چلنے والے تھے لیکن اب پوچھا جائے گا کہ رسول جو واقعتاً تمہارے پاس آئے ہیں جو ایک ٹھوس وجود رکھتے تھے ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا ان تباہمات کی پیریبی میں تو تم آگر بڑھ بڑھ کے ہاں کہتے تھے لیکن جو حقیقی طور پر خدا کے نمائندہ تھے ان سے تمہارا کیا سلوک تھا جس دن وہ ان کو بلائے گا وہ یہ کہے گا تم نے مرسلین کو کیا جواب دیا تھا اس دن وہ کچھ بھیدنا پائیں گے خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گے اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور ایسی بات ہے جس میں ان کے بس جواب ہے ہی کوئی نہیں اس لیے وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے کہ ہم کیوں انکار کیا کرتے تھے یہ نقشہ ہے ان لوگوں کا جن کے پاس انکار کے لیے کوئی جلیل نہیں ہوتی محض ایک نفس کا تاثر وہ زد ہوتی ہے فَأَمَّا مَنْ تَعْبَى وَآَمَنَا وَعْمِلَ صَالِحًا پس وہ جو توبہ اختیار کرے توبہ کرے وَآمَنَا اور ایمان لے آئے وَعْمِلَ صَالِحًا اور نیک عمال بجال آئے فَأَصَا عَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُفْلِحِينَ تو بھرگز بید نہیں کہ یہ کامیاب ہونے والوں میں سے شمار کیا جائے شمار کیا جائے کہ لفظ نہیں ہے مَا يَكُونَ مِنْ الْمُفْلِحِينَ کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے تو مراد یہی ہے کہ وہ خود جو کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے وہ درست اللہ کے فرد سے شامل ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کا تجمع کہ شمار کیا جائے کر دیا ہے وَنَا لَفْزِ طور پر شمار کا لفظ نہیں ہے اَسَانْ يَكُونَ مِنْ الْمُفْلِحِينَ بَعْد نہیں کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاؤ وَيَخْتَار اور تیرے رب تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے وَيخْتَار اور چُنتا ہے جو چاہتا ہے مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں سبحان اللہ وَتَعَالَى اَمَّا يُشْرِكُونَ پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے اس سے جو اشیر کرتے ہیں یہاں بتائیں ڈاٹسا اس کا جو ٹھوس معنی سائنسی معنی اس آیت کا نکلتا ہے وہ کیا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاؤ وَيَخْتَار مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ تم بتاؤ ہاں کیا ہاں وہ کیا ہے اس میں اختیار سے مراد نیسل سیلیکشن نفذ ہے آج کل جو ایولوشنسٹ بلائن ایولوشن کے حق میں لکھتے ہیں وہ تین اصولوں میں سے یہ اصول ہے جو جس کو رہنواء مانتے ہیں ایولوشن کا خلاصہ یہ نکالتے ہیں نیچرل سیلیکشن اللہ تعالیٰ نے چود سال پہلے اس نیچرل سیلیکشن کا انکار کیا ہے فرماتا ہے تیرا رب ہے جو تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وہ اختار ہو اور اس میں سے پھر سیلیکشن کرتا ہے کوئی بلائنڈ نیچرل سیلیکشن نہیں ہے وہ چیز جس کی سیلیکشن کی جاتی ہے یا وہ چیزیں جن کی سیلیکشن کی جاتی ہے وہ خود سیلیکشن کا اختیار نہیں رکھتی یہ وہ مجموعہ ہے جس پر میں نے آج کے لئے کتاب کی تیاری شروع کی ہے کیونکہ ان سائنس دانوں نے جو بلائنڈ ایولوشن کے قائد ہیں کافی دنیا کو پاگل بنائے ہوئے ہیں اسی حصے پر یختار والے حصے پر ہر چیز کا جواب نیچرل سیلیکشن نیچرل سیلیکشن کی نہ آنکھیں نہ کان نہ فیصلے کی طاقت نہ دماغ وہ ایک اندھا قانون ہے جو غلط چیز کو بھی چون سکتا ہے اچھی چیز کو بھی چون سکتا ہے لیکن اختیار کا فیصلہ اختیار کرنے والے کو ہے ہی نہیں نیچرل سیلیکشن جس کو کہتے ہیں اس کو فیصلے کا کانشس اختیار نہیں ہے جو کچھ ہو جائے وہی اس کا فیصلہ سمجھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو اختیار کا فیصلہ ہی کوئی نہیں وہ کیسے سیلیکشن کر سکتا ہے اختیار کے فیصلے کے لیے کوئی صاحب فیصلہ مختار وجود ہونا چاہیے جو فیصلہ کرے کہ یہ رکھنا ہے یہ نہیں رکھنا اور یہ خلاصہ ہے ایولوشن کا کہ ایولوشن ضرور ہوئی ہے لیکن گائیڈڈ ایولوشن ہے اس میں اختیار اوپر سے خدا استعمال کرتا تھا اور ایولوشن تمہیں دکھائی دے رہی تھی خدا کو بھی پیسے نکال دو تو ایولوشن ختم ہو جائے گی ایولوشن خدا کے خلاف نہیں بلکہ خدا کے طرز عمل کا ایک اظہار ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُوا مَا تُقِنُّوا سُدُورُهُمْ وَمَا يُولِنُونَ اور تیرے رب جانتا ہے مَا تُقِنُّوا سُدُورُهُمْ جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وَمَا يُولِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا تفسرہ ہے ان بلائنڈ ایولوشنس پر یعنی ان پر بھی تفسرہ ہے دوسرے معنی تو ہیں ہی اس کے جو عام روز مرہ سمجھ میں آنے والے معنی ہیں اس لیے کہ یہ سب لوگ جو بلائنڈ ایولوشن کے پلیڈر ہیں اس کی تعیید میں مضامین کتابیں لکھتے ہیں ان سارے حصوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں اور کچھ کو ظاہر کرتے ہیں اور کچھ کو چھپاتے ہیں جس طرح مذہبی متاسب یہودی علماء مثلاً اس زمانے کے تھے جس کا قرآن کرنے زکر فرماتا ہے وہ بعض آیتوں پر ہاتھ رکھتے تھے بعض کو ظاہر کرتے تھے تو ضروری نہیں کہ جو ظاہر کریں وہ جھوٹا ہو وہ پارشل ہو سکتا ہے اور بہت سا جو وہ چھپاتے ہیں وہ ان کے خلاف جاتا ہے اس زمان میں مجھے حال ہی میں امریکہ میں یہ تجربہ ہوا میں نے بعض احمدی سائنٹسٹ کو جو اپنے اس مضمون کے ایولوشن کے زندگی کے تعلق میں وہ بہت بڑے مقام حاصل کر چکے ہیں ان میں پی ایش ڈی ہیں دوبارہ کام کر رہے ہیں پی ایش ڈی کے علاوہ ایک اور پی ایش ڈی لے رہے ہیں ان میں امیسی ہیں اسی قسم کے بڑے قابل لوگوں سے میں نے بعض سوال کیے ایولوشن کے مطلق اور خاص طور پر ایک جانور کی مثال دے کر کہ اس پر بتاؤ کیا کام ہوئے پہلی دفعہ ان کو احساس ہوا کہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کسی نے کیا ہی نہیں اور پہلی رپورٹ بلینک تھی عملا بلینک تھی وہ نے کہا اس پہ تو کوئی کام ہوا ہی نہیں اس لیے ہم حوالے کیا دیں آپ کو میں نے کہا یہی حوال چاہیے تھا کہ اس پر کیوں کام نہیں ہوا آپ کو عقل استعمال کرنی چاہیے تھی اور تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ ایک جانور میں ایولوشن کی باتیں کر رہے ہیں اس کا بھاری حصہ جس کو ان کو زیر نظر رکھنا چاہیے تھا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس حصے پر اگر ہم نے بات کی تو خدا کی طرف لے جائے گا اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو لوگوں کو کیا پتا ہم نے کیا چھوڑا ہوا ہے یہ وہ مضموع ہیں جس کو قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے اگر پہلی آیت کا ایولوشن کا ترجمہ کرنا ہے جیسا کہ میں کر رہا ہوں تو اس کا پھر یہ مانا لینا پڑے گا وَرَبُّكَ يَعْلَمُوا مَا تُقِنُوا صُدُورُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور وہ جو خدا کی تخلیق کا انکار کرنے والے ہیں تخلیق کا مضموع چل رہے ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ چھپاتے کیا ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں اس میں ہمارے لئے ایک ہنٹ مل گیا جیسا کہ میں نے آپ کے بیان کیا جو کچھ کسی جانور کی ایولیوشن بیان کرتے وقت یہ نہیں بیان کرتے اسی میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ دکھائی دے گا اسی میں ایک خالق کا ہاتھ دکھائی دے گا اس لیے ان حصوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے جو کتابوں میں نہیں ملتے ان کو ابھاریں ان کو نکالیں سوال کریں کہ بتاؤ اس کی کیا ایکسپنیشن ہے سمجھے ہیں آپ وہی اللہ ہے اور وہی اللہ ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَى اسی کیلئے حمد ہے آغاز میں بھی اور انجام میں بھی وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اگر یعنی ان آیات کا اسی طرح ترجمہ کیا جائے جیسا پہلی دو آیات کا تخلیق کے معاملات تعلق میں ترجمہ کیا جا رہا ہے تو مطلب یہ بنے گا کہ تخلیق کا آغاز اگر تم پیش نظر رکھو اور اس پر غور کرو تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا لَهُ الْحَمْدُ اس سے پہلے یہ ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا الْحَلَىٰهُ جس طرف سے بھی جس طرف سے بھی تم خضا تعالیٰ کی کائنات پر غور کرو گے اس نتیجے کے سوا تم نہیں نکل سکتے کہ لَا الْحَلَىٰهُ ہر اُگلی اس طرف اٹھے گی اور اگر اس کا آغاز دیکھو گے اس میں بھی ہم پاؤ گے اس کا انجام دیکھو گے اس میں بھی ہم پاؤ گے اور یہ جو حصہ ہے آغاز انجام وَلَهُ الْحُكْمُونَ ان دونوں میں اس کا حکم ہے جو چلتا ہے آٹومیٹک نہیں ہے وَالَهِ تُوْجَعُونَ اور تم اسی طرف لٹا جاؤ گے اب جتنے بھی سائنسدان انسانی زندگی کے آغاز پر بات کرتے ہیں یا اس کے انجام پر جو انسان پر منتجوہ یہ دونوں جگہیں خاص طور پر وہ ہیں جہاں ان کی نگاہیں ہم کی ٹھہر جاتی ہیں اور بے اختیار ہو جاتے ہیں اگر مانے تب بھی نہ مانے تب بھی یہ اقرار کیے بغیر ان کو بس چارہ نہیں کہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں نہ آغاز کو سمجھ سکتے ہیں پوری طرح نہ انجام کو سمجھ سکتے ہیں اور حمد کے دو پوائنٹس خوضہ طرح نے جو بیان فرمایا بین یہی سائنس کی دنیا ملتے ہیں جو ابتدائی اینٹیں زندگی کی اینٹیں کھلاتی ہیں جن سے ساری زندگی کی تعمیر ہوئی ہے اس بنیادی تعمیر کے مٹھیریل یعنی اس مادے کو جسے تعمیر کی جاتی ہے سائنس دن آج تک نہ پوری طرح سمجھ سکے ہیں نہ اس کے ایکسپینیشن دے سکتے ہیں بلکہ جتنا زیادہ ایکسپینیشن دیتے ہیں ایکسپینیشن دیتے ہیں پتہ پستے چل جاتے ہیں یہاں تک کہ ایکسپینیشن کے بعد دوسری ایکسپینیشن تیسری چوتھی وہاں جا کر آخر کھڑے ہونا پڑتا ہے کہتے ہیں ہمارے پر کوئی اس کا جواب نہیں سر دست ہم نہیں دے سکتے ہیں بعض ہیں جو کہتے ہیں ہو جائے گا لیکن بعض دوسرے جو نسبتاً زیادہ سچائی کے قائل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیوں ہو نہیں سکتا کیونکہ ایسے تضادات تکھائی دے رہے ہیں اگر ازاد ایولویشن ہو تو یہ تضاد نہیں ہونے چاہیے نہ تضاد ازاد ہو تو تضاد ہونے چاہیے اگر کوئی ہاتھ جائرکٹ کر رہا ہو تو تضاد نہیں ہوں گے اور ہمیں تضادات نظر آتے ہیں ازاد کی صورت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ازاد ایولویشن ہے تو ایسے تضادات دکھائی دیتے ہیں جن کو حل کیے بغیر کائنات ہونے ہماری زندگی ہونے نہیں چاہیے مگر ہم حل نہیں کر سکتے ازاد سمجھنے کی بیرے سے اور ہم موجود ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ایولویشن ازاد نہیں تھی سمجھیں یہ نتیجہ ہے ان کا آغاز کے متعلق پہلی برک زندگی کی جس سے کلوننگ بناتے ہیں جو بنیادی طور پر سارے جانوروں میں شامل ہے ایک ہی ہے ڈی این اے اور آر این اے اس کے بغیر زندگی کی کوئی شکل بھی ممکن نہیں ادنا سے ادنا زندگی میں بھی پائی جائیں گی اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی میں بھی پائی جائیں گی ان کے اندر کی ایرینجمنٹ اور آپس کے تعلقات اس میں فرق پڑ جاتا ہے لیکن بنیادی طور پر وہی ہے اس کو کہتے ہیں برکس آب لائف ہر امارت کی شکل مختلف ہوگی مگر برکس بالعموم ایک جیسی ہوتی ہیں یہ فرق ہوگا تو تھوڑا ہوگا تو یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم پہلی برک پر جب غور کرتے ہو تو وہاں تمہیں حمد کے سواب کچھ دکھائی نہیں دے گا اور وہ اتنی بیفلنگ ہوگی کہ ایک خدا کی طرف لکھے جائے گی تمہیں اگر تم اس طرف نہیں جاؤگے تو پھر تضادات کا شکار ہو جاؤگے تسلیم کرنا پڑے گا یہ تضادات ہیں گویا کہ مختلف خداوں نے مختلف چیزیں پیدا کی اور تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ مختلف خدا نہیں ہے یہ مضمون بہرحال بڑا تفصیلی ہے خلاصہ اس کا میں نے آپ کے ساتھ رکھ دیا ہے یہی حال انسان کی انیٹمی اس کی فیزیولوجی اس کے دیگر حالات پر غور کرنے سے اٹھتا ہے یہاں تک کہ صرف ایک لفظ اس کو خون کہتے ہیں خون کی کوئی ایکسپینیشن آرٹومیٹک ایولوشن کی آپ نہیں دے سکتے دے سکتے ہیں آپ جتنا مزید ہوگا لگائیں خون کا ایک خلیہ یا خلیہ کیسے بنا اور ایوالف کیسے ہوا ہے اس کی کوئی ایکسپینیشن نہیں دے سکتے ہیں اور آگے جو ایمیون سسٹم اور دوسری چیزیں تو بے شمار ہیں اس کا تو حساب ہی نہیں رہتا قل ارائیتم انجال اللہ علیکم اللیلہ سرمدن الہ یوم القیامت من الہن غیر اللہ یاتیكم بدعا افلات اسماؤن تو کہہ دے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر خدا تعالی اللہ تم پر رات کو دائمی کر دیتا ہمیشہ کے لئے ٹھرا دیتا الہ یوم القیامت قیامت کے دن تک من الہن غیر اللہ یاتیكم بدعا اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لئے روشنی کھینچ لاتا افلات اسماؤن پس تم کیا سنتے نہیں اس میں کیا بات نوٹ کیا آپ نے اس آیت میں بہت سے ہماری زندگی کے عمل ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے اگر رات ہی رہتی تو وہ بہت سے عمال جو تھے کلوروفیز وغیرہ یہ دوسری تیسی چیزیں وہ نہیں ہو سکتی تھی دوسری تیسی چیزیں نکل کے کر لیتے ہیں وہ یا دن بھی رہتا ہے ہر وقت رات میں رہتی ایک طرح رات رہتی جی تو وہ جو آپ عمال کہہ رہے ہیں وہ رات والے حصہ چھوڑ کے دن والے حصے میں نکل آتے ہوگر جی پھر یہ ہو سکتا تھا نا کیوں بھئی یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ تو حضور فرماتا ہے نا قیامت کے دن تک رات کو لمبا کر دے ہاں ہاں تو مقصد تو یہ کہ رات تو اکھیلی لمبی ہوئی نہیں سکتی اگر رات کسی حصے پر ہمیشہ کیلئے چھا جائے تو اسی کرے کے دوسری طرف لازمان مستقل دن ہونا چاہیے اس کا اپوسٹ نمبر بھی سوچیں نا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تمہارے لئے کوئی روشنی کی کرن لکھے آئے کوئی خدا کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے جو ایسی صورت میں اس رات کو دن بنا سکے یا بے دعا کسی قسم کی روشنی کی طوالی لے ہیں یہ اس لئے ممکن نہیں کہ اگر ایک طرف رات ہو اول تو محض پوری رات میں ہمیشہ کیلئے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو اس میں زندگی کا آغاز ہونا ہی ممکن نہیں نمبر دو رات کے کچھ تقاضیں ہیں رات تھنڈا کرتی ہے وہ قررہ عرض جو اس میں ہمیشہ کی رات ہو وہ مستقل جم جائے گا وہ قررہ عرض جس پہ مسلسل دھوپ ہے وہ خوشک ہو جائے گا وہ جو ہواوں کا اور پانیوں کا اٹھلنا اور برسنا ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اتنا تاب سکتا ہے وہ کہ اس پر روٹیاں کیا اور بھی چیزیں پک سکتی ہیں بلکہ لوہی پر لائے جا سکتے ہیں تو یہ زمین کی شکل بن جاتی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیاد سے مرات صرف روشنی نہیں بے زیائن ہے کسی قسم کی کوئی روشنی امید کی کوئی کرن بھی کوئی نہیں لاسکتا ہے جب تم دیکھ نہیں سکتے تو صرف سنی سکتے ہو تو میں افعلات اس مامون پس ہماری بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو اگر تمہیں دکھائی نہیں دیتا تو سن لو کہ تمہارے لئے زندگی کا کوئی بھی امکان باقی نہ رہے اگر خوضات اللہ رات کو سرمدی کر دے اور وہ سرمدی اسی صورت ممکن ہے ایک حصے پر ہمیشہ کی رات ہو اور دوسرے حصے پر ہمیشہ کی دن اسی لئے دوسرے حصے کا ساتھ زکر فرما دیا ہے میں جو استنبات کیا تھا رات سے وہ درست استنبات ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر دیکھ لیں دن کا بھی ساتھ زکر فرما دیا ہے اب روشنی تھی اس لئے بسیرت کا ذکر فرما دیا اندھیرے میں سننے کا ذکر فرمایا تھا روٹ کیا آپ نے کیا اگر روشنی کے دیکھ نہیں سکتے اس لئے سنتو سکتے ہو تو وہاں فرمایا افلا تسمعون سنتے بھی نہیں ہوں تم اور جہاں دن چڑھا دیا ہے ہمیشہ کا وہاں فرمایا افلا تفسرون تو میں دکھائی نہیں دے رہا کہ باوجود دن کے تم دیکھ بھی نہیں سکتے اس لئے کہ اس دن میں انسان پلی نہیں سکتا جب تک رات نہ آئے دن کے بعد زندگی کو سکون نہیں مل سکتا اور سارا وہ نظام تسکین جو خودتہ نے قائم فرمایا ہے وہ ان دونوں کے عدل نے بدلنے سے ہے تو خودتہ نے رات کو اکھیلے بیان نہیں فرمایا دن کو بھی بیان فرمایا ہے ورنہ کوئی انسان اگر اپنی طرح سے سمجھتا ہے کہ رات سب ساری دنیا پر برابر پڑتی ہے دن سب دنیا پر برابر پڑتا ہے اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک ہی چیز سے سارے مضمون کا حل ہو جاتا لیکن یا تو صرف رات یا صرف دن مگر اللہ نے زمین کے تعلق میں رات کو بھی اور دن کو بھی دونوں کو مثال بنایا ہے یعنی یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی رات ہی ہو یا یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی دن ہی ہو سمجھ گئے ہیں وَمِرْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ اب دیکھیں فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کی ہیں کہ دن اور رات دونوں ہی ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زمین یا زمینیں جتنی بھی ہیں وہ بیض بھی ہیں وہ کر رہے ہیں جن کے اوپر دن اور رات دونوں آ سکتے ہیں اگر بیض بھی نہ ہو تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ دن اور رات باری باری آئیں لیکن یہ رحمت خاص انسانوں پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہنے کی کہ اس میں ہماری زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ زمین کررے کی شکل میں بھی ہے اور اپنے گرد گھوم بھی رہی ہے اور اس کا چہرہ سورج کی طرح سے عدلتا بدلتا ہیتا ہے کبھی سورج کی طرف آیا کبھی سورج سے ہٹ گیا ہے اور بھی بیض بھی کررے ہیں جن کی جن کا دوران ان کا چکر اس شکل میں ہے کہ ایک حصہ ہمیشہ سورج کی طرف ہی رہتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیشہ سورج کے خلاف ہی رہتا ہے وہاں واقعہ تن ایک حصہ دن ایک حصہ رات کا دکھائی دیتا ہے بہت زندگی نہیں ناما ممکن ہے سمجھ گیا ہے جی ایسے جتنے کررے ہیں جن پر انسان غور کرتا ہے جن کا رخ ایک ہی طرف رہتا ہے اُن کے اندر زندگی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایک حصہ حد سے زیادہ تپا ہوا اور ایک حصہ حد سے زیادہ شمعہ وَلَيْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ واللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو سکینت کا موجب بنایا ہے عذاب کا موجب نہیں وَلَيْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم رات اور دن کی عدلنے بدلنے سے اس کے فضلوں کی تلاش کرو اس کے فضلوں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو وَيُعْمَ يُنْعَدِهِمْ فَيُقُولُ اَنَ شْرُقَائِ الَّذِينَ كُنتُمْ تَظُمُونَ اور جس دن وہ انہیں بلائے گا تو پس یہ کہے گا اَنَ شُرُقَائِ يَلَّذِينَ كُنتُمْ تَظُمُونَ کہ میرے وہ شرقاء کہاں ہیں جن کو تم گمان کیا کرتے تھے وَنَزَانَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدٍ وَقُلْنَا هَاتُ بُرْحَانَكُمْ فَعَلِمُوا وَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَدَلَّا عَنْهُمْ مَاکَ مِلَفْتِلُونَ تو ہر امت میں سے یعنی ہر قوم میں سے شہید بلائے گا جہاں تک شہید کے ظاہر ہونے کا تعلق ہے ہر امت سے خدا کا نوی شہید بن کر بھی آئے گا لیکن یہاں دوسرے شہید کا ذکر ہے ہر قوم سے اس کے جو چیزہ چیزہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ قوموں کے سردار ان کی نمائندگی میں حاضر کیے جائیں گے ان سے یہ کہا جائے گا ہاتو برحانکم جو تم سوچا کرتے تھے جو تم بیان کیا جا کرتے تھے اسی دلیل لاؤ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے وَدْضَلَّ أَنْهُمْ مَا كَنْ يَفْتَرُونَ اور جو کچھ وہ افتراء کرتے تھے وہ ان سے ان کا ساتھ چھوڑ دے گا ان سے جاتا رہے گا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى جہاں سے تلاوت شروع رکول میں نے ختم ہوا اچھا کتنے من تلاوت اور کتنے من تجمہ پانچ من تلاوت پانچ من تجمہ آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَا عَلَيْهِمْ وَاتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِعُو لَتَنُوبِ الْعُصْبَتِ وَلِلْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْفَرِينَ وَابْتَغِي فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارِ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَا نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا وَعَسِنْ كَمَا سُنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَوْغِي الْفَصَادَ فِي الْعَضُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتِدِينَ قَالَ إِنَّ مَا عُتِيتُهُ وَلَا عِلْمٍ إِنْدِي اَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْعَ لَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشْهَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَاَكْسَرُ جَمْعَ وَلَا يُسْلُونَ ذُنُوبِهِمْ وَلَا يُسْلُونَ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونِ فَخَرَجْ عَلَا قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اَيَا لَيْتَ لَنَا مِسْلَ مَا عُوتِيَ مِنْ لِي قُوْتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَزُو حَظٍ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَا وَا مِلَسْوَالِحَا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَوِدَارِهِ الْعَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ الْمُنْتَصِرِينَ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّو مَكَانَهُ بِالْحَمْسِ يَقُولُونَ وَاكَانَ اللَّهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَعَوْ مِنْ عِبَعْدِهِ وَيَقْدِرِ لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَصَبَ بِنَا وَاكَانَهُ لَا يُفْلُ الْكَافِرُونَ انہا قارون سے پڑھنا ہے یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا فَبَغَا عَلَيْهِمْ اس نے اپنے قوم سے غداری کی اور ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا وَاَتَيْنَهُ مِنْ الْقُنُوزِ اور ہم نے اسے خزانے اتا کیے مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتِنُّو بِالْعُصْبَةِ قُلِلْقُوَا کہ ان کی چابیاں ہی اتنی بھاری تھی کہ وہ جوانوں کی ایک مضبوط جماعت کو بھی تھکا دیتی اگر وہ ان کو اٹھاتے اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ جب اس کی قوم نے اس سے کہا لَا تَفْرَاهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُبُّ الْفَرْحِينَ تُو فخر سے کام نہ لے یہ اترا کے نہ چل یقین اللہ تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَابْتَغِهِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ اُبْتَغِهِ اَدْدَارُ الْآخِرَةَ اَتَّاكَ اللَّهُ اُبْتَغِهِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ اُسْ کے ذریعے آخرت کا گھر بنا بنا کے مطلب وَابْتَغِهِ سے مطلب ہے چاہ یعنی اس کے لیے کوشش کر وَابْتَغِهِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ جو تُوچھ خدا نے تجھے دیا ہے اِبْتَغِهِ اس کے ذریعے کوشش کر دارالآخرہ کے لیے آخرت کے گھر کے لیے وَابْتَغِهِ تنسا نصیبہ کا منت دنیا اور ہاں اپنی دنیا میں سے اپنا حصہ بشک نہ بھول وہ بھی استعمال کر وَابْتَغِهِ وَابْتَغِهِ وَلَا تَبْغِهِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد نہ پھیلا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحْبُ الْمُفْسِدِينَ یقین اللہ تعالی مفتدوں کو پسند نہیں فرماتا قَالَ اِنَّ مَا اُوتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ اِنزِ اس نے کہا جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ تو محض اس علم کی بنا پر ہے جو میرے پاس ہے یعنی اسے کسی فن کی محادت تھی کسی خاص معاملے میں وہ غیر معمولی طور پر حشیات تھا اس نے کہا یہ تو میری اپنی علمی برتری کی وجہ سے ہوا ہے اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُورُونِ وَمَنْ هُوَا شَدُ مِنْ قُوَةٌ وَعَقْسُ وَجَمْعَ اَوَلَمْ يَعْلَمْ کیا وہ یہ نہیں جانتا اَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُورُونِ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں کو حلا کر دیا مَنْ هُوَا شَدُ مِنْهُ قُوَةٌ وَعَقْسُ وَجَمْعَ جو قارون سے بڑھ کر مضبوط تھے اور اپنی جمعیت کے لحاظ سے بھی بہت طاقتور تھے وَلَا يُسْلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونِ اور مجرموں سے ان کے جرائم کے متعلق پوچھا بھی نہیں جائے گا یعنی ان کے جرائم ظاہر و باہر ہوں گے وَخَرَجَعْ بس وہ اپنی قوم پر ظاہر ہوا اپنے شاہنا لباس میں جو کچھ سجدھج کی چیزیں اس کا پاس تھی انہیں پہن کر وہ قوم میں ظاہر ہوا قَالَلَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے تھے وہ کہیں لگے یَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا عُوْتِي قَارُونَ اے کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے اِنَّا لَهُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَلِيمٍ یہ تو بہت بڑے نصیبے کا آدمی ہے وَقَالَلَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ اور وہ لوگ جو صاحب علم تھے جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا وَيَلَكُمْ سَوَابُ اللَّهِ خیرٌ لَيْمَنْ آمَنَا وَعْمِلْ اسْوَالِهَا تمہیں ہلاکت ہو تم پر تم کیسی باتیں کرتے ہو یعنی یہ ایک ہی معنیوں کے ایک ہی لفظ کے دو تین طرز میں معنی کیا جا سکتے ہیں وَيَلَكُمْ تمہیں ہو کیا گیا ہے تم پاگل تو نہیں ہو گئے کیسی باتیں کر رہے ہو ہلاکت ہو تم پر اس سارے مضمون وَيَلَكُمْ کے تابع بیان ہوتے ہیں سَوَابُ اللَّهِ خیرٌ لِّمَنْ آمَنَا وَعْمِلْ اسْوَالِهَا اللہ کا سواب جو ہے اس شخص کے لیے جو امن پسند ہو وَعْمِلْ اسْوالِهَا اور نیک عمال بجال آنے والا ہو وہ اس کے لیے بہتر ہے وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّاسْوَابِرُونَ اور اس بات کو سوائے سبر کرنے والوں کو کرنے والوں کے کوئی پا نہیں سکتا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَسْ هم نے اس کو اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتٍ يَنْسُرُونَهُ تو کوئی جماعت بھی ایسی نہیں تھی جو اس کی مذدگار بنتی مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 وَمَا كَانَ مِنْ الْمُنْتَصِرِينَ اور وہ ایسا تھا کہ وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جانا تھا ان لوگوں میں سے نہ ہوا جس کا بدلہ جن کا بدلہ لیا جاتا ہے کیونکہ جو ایسے حادثات ہیں جو تب ہی ہیں جو قانونِ قدرت کے تابعے چلتے ہیں ان کا انسان کبھی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّا وَمَكَانَهُ بِالْمْسِرِينَ يَخُولُونَ وَيْكَانَ اللَّهِ اَسْوَدُ وَرِسْقَ الْمَجِسْرِينَ پس وہ لوگ جو تمنہ کرتے تھے اس کی جگہ لینے کی الَّذِينَ تَمَنَّا وَمَكَانَهُ اَصْبَحَا انہوں نے اس حالت میں صبح کی بِالْمْسِرِ یعنی دوسری دن وہ اس حالت میں اٹھے يَخُولُونَ وَيْكَانَ اللَّهِ سارے وَيْكَانَ اللَّهِ يَفْسُدُ وَرِسْقَ لِمَنْ يَشَعَوْ مِنْ بَادِ وَيَقْدِرِ انہوں نے کہا کہ اللہ جس کا رزق چاہے پھیلا دیتا ہے جس کا رزق چاہے تنگ کر دیتا ہے لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَبَ الْبِنَا اور اگر ہم پر خدا کا فضل نہ ہوتا تو لَخَسَبَ بِنَا ہمیں بھی ساتھ لے دھنساتا یا لے ڈوبتا وَيْكَانَهُ لَا يُفْلُهُ الْكَافِرُونَ ہائے افسوس کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں فرماتا یہ لولا جو لفظ ہے اس میں ایک ان کی حسرت بھی ہے یہ صرف خوشی کا اظہار نہیں کہ ہم بچ گئے اس سارے مضمون میں ہی ان کی حسرت اور یہ خواہش ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملتا لیکن اس طرح نہ ملتا کہ ہم ملاک ہو جاتے ہیں وَيْكَانَ اللَّهُ یا افسوس دو رزقا وَيْكَ رَفْس میں ایک قسم کی ناپسندیدگی کا اظہار یا افسوس کا اظہار ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا رزق والے مارے گئے اللہ جسے چاہے رزق لیتا ہے جس کا چاہے چھین بھی لیتا ہے اور لولا من اللہ علینا لخصف بنا ایک معنی یہ بھی ممکن ہے کہ اگر خدا ہم پر احسان کرتا تو ہم بھی زمین میں دست جاتے ہیں لخصف بنا تو اللہ کا احسان کا سلوک ہمیں بھی لے ڈوبتا مگر اس کو امدن میں نے چھوڑا ہے دوسرا معنی اختیار کیا ہے جو یہ ہے لولا من اللہ علینا اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو زمین فرون اس قارون کی طرح جائے گی قارون اپنے ساتھ ہمیں بھی غرق کرا دیتا وَيْكَانَّهُ لَا يُفْلَو الْكَافِرُونَ افسوس کے کافر جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے کامیاب نہیں ہوا کرتے موسیقی